اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسل لی امری وحلل اقتتا من لسانی یفقه قولی اللہمارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی سے امید ہے کہ آپ سب لو خیر یسے ہوں گے اور انشاءاللہ آج ایک نئے سیشن کے ساتھ ریڈی ہوں گے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم لوگ کی جو یہ کورس سیریز ہے وہ صحابہ اور صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اوپر ہے اور ہمارا ایک سیشن ہو چکا ہے اس میں الحمدللہ اور اس سیشن میں ہم نے چند شروع کے صحابہ جنہوں نے فوراً اسلام قبول کیا تھا ان کے بارے میں صحابہ اور صحابیات کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا آج انشاءاللہ تعالی ہم ارادہ تو ہمارا یہ تھا کہ ہم عشرہ مبشرہ کے اوپر کریں گے لیکن چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ صحابہ اور صحابیات دونوں کے ٹاپکس کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے نہ صرف یہ کہ اس سے ہمیں ایک مرد کی حیثیت سے اور ایک عورت کی حیثیت سے جو صحابہ کرام کے رولز تھے اور صحابیات کے رولز تھے ان کا بھی پتہ چلتا جائے گا اور یہ کہ جو آج کا ٹاپک ہے امہات المؤمنین کا ازواج متحرات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور جن کو امہات المؤمنین کا خطاب دیا گیا اس لیے کہ وہ تمام امت کے مؤمنوں کی مائے ہیں تو یہ سیشن بہت امپورٹن بھی ہے اور بہت کرٹیکل بھی ہے اس لیے کہ جو ہماری زندگی کے ازواجی تعلقات ہوتے ہیں ان میں اگر ہم ان لوگوں کی جھلک نہ دیکھیں تو پھر ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے میں مشکل ہو جاتی ہے مشکل دینی لحاظ سے ہوتی ہے اور پھر ظاہر سی بات ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کی دنیا ہے اللہ تعالیٰ نے این فطرت کے انسانی فطرت کے مطابق ہمیں پیدا کیا ہے اور اسی سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ ہم ان کی تعلیمات پہ اور ان کی سنتوں پہ عمل کر سکیں تاکہ ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف خواتین کے لیے بلکہ ہم تمام مرد حضرات کے لیے بھی امات المؤمنین کی جو خدمات ہیں جو قربانیاں ہیں اور جو سلوک ہے حسن سلوک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ وہ ایک بہت اہمیت کا حامل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مکمل اگر دیکھا جائے تو تیرہ شادیاں کی ہیں اب اس میں علم اکرام کا تھوڑا سا اختلاف ہے بعض کے نزدیک گیارہ بھی ہے اور بعض کے نزدیک بعض شادیاں جو ہیں وہ پیور نارمل شادیاں کی طرح ایزا نکاح نہیں تھی لیکن یہ ایک ہے چونکہ اس زمانے میں جو غلام بنا کے لیے آجاتے تھے جو ان کے اندر عورتیں بھی ہوتی تھی تو ان سے پھر صحابہ کرام ان کے ساتھ رہتے تھے یا ان سے نکاح کر لیتے تھے تو اس سلسلے میں کچھ روایات مختلف ہیں لیکن زیادہ تر جو کنسنسز ہے وہ اسی پر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں تیرہ ازواج تھی جن کا ذکر ہمیں مختلف احادیث میں ملتا ہے ان میں وقت کے لحاظ سے بھی اور سٹیپ بائی سٹیپ کے لحاظ سے بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئیں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئیں اور جب تک ان کی یہ شادی رہی تب تک ان کا اپنا قول ہے کہ انہوں نے کبھی دوسری شادی کے بارے میں سوچا بھی نہیں کیونکہ جو بھی ایک بیوی کی طرف سے مل سکتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے وہ سپورٹ ہو فائننشل سپورٹ ہو مورل سپورٹ ہو گھر کے معاملات ہو معاشرے کے معاملات ہو ان سب میں جس طریقے سے حضرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رول تھا وہ بالکل ایسا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کسی اور کے ساتھ اس وقت ان کی شادی ہے اور ان کے ساتھ بہت آپس میں انسیت بھی بہت زیادہ تھی پھر حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا سعودہ بنت زمعہ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سید حفظہ سید ام حبیبہ سیدہ زینب بنت خزیمہ سیدہ ام سلمہ سیدہ زینب بنت جحش سیدہ جویریہ سیدہ صفیہ سیدہ میمونہ سیدہ ماریہ قبطیہ اور حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تو یہ آپ سمجھئے کہ یہ سلسلہ تھا یہ تقریباً اسی سیکونس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صحابیات سے شادیاں ہوں اچھا اب ایک چیز ذہن میں رکھے کہ ان لوگوں کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں وہ کہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ مجھ سے کہلاتا ہے اور میں وہ کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ مجھ سے کرواتا ہے تو اس لحاظ سے چند شادیوں کے بارے میں تو باقیدہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انسٹرکشنز دیں کہ اس سے شادی کرو لیکن بعض کے بارے میں یقیناً ہمیں ہر چیز تو نہیں پتا اور بعض چیزیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ڈائریک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا ہے اور بعض اوقات جسے وحی خفی کہتے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پر اور بھی بہت سی باتیں وضع ہوتی تھیں اللہ تعالیٰ عز جبریل علیہ السلام کے ترون کے دل پہ وہ باتیں بھیجتے تھے تو لیکن یہ کہ یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو بھی شادیاں ہوئیں اللہ کی رضا مندی سے ہوئیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی اس میں برکتیں بھی ہوئیں تو کسی بھی چیز کو بہت سے دوسرے حضرات ہیں منکرین حدیث اور دوسرے لوگ جو بہت سی باتیں بناتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اپنے دلوں کو اور ذہنوں کو ان تمام اللہ تعالیٰ کی جو جو ازباب ہیں ان کو اپنانا چاہیے دلی لحاظ سے شرح صدر کے لحاظ سے اچھا حضرت خدیث القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے کچھ تھوڑی سی باتیں لاسٹ اس میں کین تھیں لاسٹ سیشن میں بھی کین تھیں کہ ان کا مکہ مکرمہ میں ان کی پیدائش ہوتی ہے اور ایک بہتی نوبل فیملی میں بہتی رسپیکٹفل فیملی میں ان کی پیدائش ہوتی ہے اور ان کے والد کا نام خوائلد ابن اصد تھا اور بہت ہی سکسسفل مرچنٹ تھے اور غالباً وہیں سے پھر ان کے خون میں وہ تجارت کا مادہ آیا تھا اور وہ پھر بساتے خود انڈیپینڈنٹلی ایک بہت بڑی تاجر بن گئی تھی مکہ مکرمہ کی اور چونکہ فیملی بھی بہت عزت والی تھی آن آنس تھی تو لوگوں کے اندر ان کے خاندان کی بہت زیادہ عزت تھی تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی ایک شان تھی جو ان کی اپنی ایک صادق ورمین کے لقب سے مشہور تھے اور وہ جو اللہ تعالی نے ان کو ایک نور دیا تھا تو اس نور سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام خصوصیات میں مزید چار چاند لگ گئے اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پرسنل ٹریٹس تھے جو ان کا اپنے اخلاق تھے اپنے سمجھی ایکسپیرینسز تھے وہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کام آئے تو اللہ تعالی اسی وجہ سے آج کی دنیا میں اور قیامت تک یہ جو میاں بی بی کا رشتہ ہوتا ہے اللہ تعالی نے اس میں بہت برکت رکھی ہے دو مختلف خاندان کے لوگ واپس میں ملتے ہیں ایک دوسرے سے ساری زندگی کے نباہ کی بات کرتے ہیں اور پھر اپنی غم خوشی ہر چیز شیئر کرتے ہیں اور جو تعلق ایک میاں بی بی کا ہوتا ہے وہ دنیا میں کسی دوسرے رشتے میں وہ تعلق نہیں ہوتا وہ تعلق ذہنی تعلق سکون کا تعلق گھر میں بچوں کی پرورش کا تعلق شوہر اگر باہر ذریعہ معاش کے لیے جاتا ہے تو واپس آکے گھر میں اس کو جو سکون ملتا ہے تو یہ آپ سمجھئے کہ گاڑی کے دو پہیے ہیں جس کے بغیر یہ گاڑی چل ہی نہیں سکتی تو جو اللہ تعالی نے انسان کی فطرت بنائی ہے اس کے این مطابق اللہ نے اس رشتے کو بنایا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں یہ شوگر کے دکھایا کہ ایک ہزبنڈ کا رول کیا بیسٹ رول کیا ہو سکتا ہے اور ایک وائف کا بیسٹ رول کیا ہو سکتا ہے انہی سنتوں پہ چل کے پھر ہم اپنی زندگیاں اچھی یا بری بنا سکتے ہیں اگر ہم اسی چیز کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ ساری زندگی ہم دنیا میں بھی خوش رہیں گے اور آخرت میں بھی اور اگر ہم انہی چیزوں کو اگنور کر دیں گے اور اپنی اپنے ذہن کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے اپنے کلچر کے مطابق اپنا جو مختلف دنیا میں کلچر ہیں جن کے اوپر بعض اوقات ہندوانہ اثر ہے کسی پہ کوئی کرسچینٹی کا اثر ہے کسی پہ کوئی اور اثر ہے تو ان سب چیزوں کو ہمیں ہر لمحہ رد کرنا ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ تو ہمارا ڈائرک تعلق تو اللہ تعالی سے ہے اور پھر اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق سے اللہ کی بتائی ہوئی باتوں سے ہمارا ڈائرک تعلق ہے اسی وجہ سے ہمیں سب سے بہتر جو کنیکشن رکھنا ہے وہ اپنے اللہ سبحانہ وتعالی سے رکھنا ہے تو بہرحال یہ ایک پریکٹیکل ایگزیمپلز ہیں ازواج متحرات کی جن کو ہمیں اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حضرت خدیجہ کی ملاقات کا واقعہ ہے وہ سب آپ کو پتا ہے کہ وہ تجارت کے غرصے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ان کے ایک بزنس ایجنٹ ہے جنہوں نے ان سے ملایا پھر وہ ان کے ٹریٹ سے متاثر ہوئی ان کو تجارت پہ بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بہت فائدہ کروایا اور بہت جب ان کو ریپورٹس ملیں کہ انہوں نے بہت آنسلی ڈیلنگ کی تو لوگ بہت امپریس ہوئے اور انہوں نے پھر زیادہ سے زیادہ پیسے خرچ کر کے ان کی پروڈرپس خریدیں اس کے بعد پھر میریج کا پروپوزل گیا الحمدللہ جنہوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا اور ایکسپٹ کر لیا اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ملی تو سب سے پہلے حضرت خطیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی سپورٹ کی اور ان کو ہر لحاظ سے کمفرٹ دیا اور اس کے بعد پھر جب تک وہ زندہ رہی تب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرتی نہیں یہاں تک کہ کفار کے مظالم بڑھتے گئے بڑھتے گئے اور شعب ابھی طالب میں جب ان کو گرفتار کر کے ان لوگوں کو سمجھے کنفائن کر دیا گیا تھا وہاں بھی حضرت خطیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا ساتھ دیا ان کے ساتھ رہیں اتنی امیر تھیں قریش جو ہے ان کو ان کی بھی عزت کرتے تھے لیکن انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میرا شوہر یا دوسرے صحابہ قید میں ہوں اور میں اپنے اچھے لیوش گھر میں موجود ہوں تو یہ ان کے ایک بہت بڑی قربانی تھی اور پھر یہ ساری قربانیاں ان کی زندگی کی جاری رہیں اچھا پھر ہمیں یہ بتایا کہ سب سے یا ظاہر سی بات ہے انہی کے بات سے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحارات ہیں یا ہوں گی وہ سب مومنوں کی مائیں ہوں گی اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ عزت کی خاطر ان کی مائیں ہوں گی دوسرا یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں پھر چاہے حضور کی زندگی میں let's say for example طلاق ہو جاتی یا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال کے بعد کوئی ان سے پھر نکاح نہیں کر سکتا سب کیونکہ ماں سے جس طرح سے ماں کی آپ کی عزت ہوتی ہے اور ماں سے نکاح کا سوالی نے پیدا ہوتا بلکل اسی طرح سے ہماری وہ سب ماں ہیں تو وہ تیرہ کی تیرہ جو زواج و متحرات ہیں وہ مومنوں کی ماں ہیں تو اس لحاظ سے اس کی بہت significance ہے حضرت ختیجہ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے چھے بچے ہوئے جن میں سے چار بیٹیاں اور دو بیٹے اور ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو دو بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں حضرت رقیہ اور حضرت عم کلسوم اس کے علاوہ ان کی دو بیٹیاں اور تھیں حضرت زینب اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی اس کے علاوہ ان کے دو بیٹے ہوئے ایک قاسم اور ایک عبداللہ لیکن ان دونوں بیٹوں کا ہی بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا تو ان کے چھے بچے ہوئے جن میں سے چاروں بیٹیوں کی پھر زندگیاں ہم لوگوں کو پتائیں خاص طور سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جن کی شادی پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قزن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی جو چوتے خلیفہ بھی ہیں اسلام کے اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی بنے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا وسال جو ہے وہ اور انتقال جو ہے وہ اس سال کو عام الحزن بھی کہتے ہیں یعنی year of sorrow اور year of sorrow اس لئے بھی کہتے ہیں کہ اسی سال حضرت کچھ دنوں کے فرق سے حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوا ابو طالب حالکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے اور اس کے بعد پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا دو اتنے بڑے غم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئے پھر تیسری چیز یہ ہوئی تھی کہ جب وہ طائف کے سفر پہ گئے مزید دعوت اور تبلیغ کے لیے کہ طائف کے لوگوں کو دین کی طرف لے کر آئیں کہ شاید مکہ والوں کی طرف سے اتنے ظلم ہیں شاید طائف کی طرف سے کوئی سپورٹ مل جائے تو وہاں سے بھی انہیں کوئی سپورٹ نہیں ملی بلکہ بہت زخم ملے لوگوں نے بچوں کو پیچھے لگا دیا جنہوں نے پتھر مارے تو اس تمام تینوں تینوں انسیڈنٹس کی وجہ سے یہ عام الحزن کہلاتا ہے year of sorrow غم کا سال اس کے بعد پھر ہمیں پتا ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے میراج کی دعوت دی اور میراج پہ بلایا تو ہم لوگ یہ اس کو سیکوینشلی دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی آزمائش اور اتنے غم کے بعد پھر اللہ نے اتنا بڑا انعام دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسمانوں پہ بلایا تو حضرت خدیجہ کے انتخال کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک بہت تف زندگی تھی اور حضرت خدیجہ کیونکہ بہت زیادہ فیتفل تھی بہت سٹرانگ تھی اور ان کی ان ویورنگ سپورٹ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور اب جو ہے پوری دنیا میں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام ہے جس عزت سے اور محبت سے پوری دنیا ان کا نام لیتی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے اچھا جی تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وائف تھی اس کے بعد پھر جو دوسری ان کی اہلیہ تھی ان کا نام تھا سعودہ سعودہ بنت زماعہ تقریبہ پچاس سال کی تھی اور تین سال حجرہ سے پہلے ان کی شادی ہوئی اور ان کا جو وہ بھی قراش قبیلے ہی سے تعلق لگتی تھی اور ان کے شہر کا نام تھا پہلے شہر کا سکرن بن عمرو اور جب وہ ان کا انتقال ہو گیا تو پھر اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی یہ بھی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی 556 میں اور پھر اور وہ شروع شروع کے مسلمانوں میں سے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا پھر ان کی جو ایک اور سگنفیکنس ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے مائیگریشن کی شروع کی جو حبشہ کی طرف مائیگریشن تھی اس کی جو پہلا گروپ تھا اس میں سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مسلمانوں کو بہت زیادہ جلمہ سے تمتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم میں سے کچھ لوگ مائیگریٹ کر جاؤ حجرت کر جاؤ ابیسینیہ کی طرف حبشہ کی طرف تو ان میں یہ بھی شامل تھی تو ان کے شوہر جو ہیں وہیں پہ انتقال کر گئے تو پھر یہ واپس آکے مکہ مکرمہ میں رہنے لگی تو حضرت سعودہ کے بارے میں بہت سی چیزیں ہیں اس میں بلکہ بہت سی علماء کرام نے قرآن میں بھی ایک آیت آتی ہے سورة النساء کی ایک سو اٹھائیس اور ایک سو انتیس آیت میں جس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے بلکہ کچھ بہت ہی سینسٹیف چیزوں کو بھی ذکر کیا ہے وہ انہی کا حضرت سعودہ کا تھا کیونکہ یہ شادی کے وقت ان کی عمر پچاس سال تھی اور اس کے بعد پھر ان کی عمر اور بھی بڑھ گئی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس کے بعد جو شادی ہوئی اس میں تھوڑا سا اور یہ سب تھوڑا سا مختلف روایات کے مطابق مختلف چیزیں ہیں کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو محسوس ہوا تھا کہ وہ وہ سیم ٹائپ آف افیکشن اور چیزیں ان کو نہیں مل رہی تھی لیکن ان کو اس کا حساس نہیں تھا ان کو یہ حساس تھا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیل نہ کر رہے ہوں کہ مجھے شاید نگلیک کر رہے ہیں تو انہوں نے خود ان سے کہا تھا کہ ایس اوکے مجھے میں اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھتی پھر اللہ تعالی کی قرآن کی آیت نازل ہوتی صرف یہ میں اس لئے ذکر کر رہا ہوں کہ اس کا ریفرنس دے دوں کیونکہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ واقعہ جو غالباً سورہ نساء کے میں ذکر ہوا تھا وہ کس کس کے بارے میں تھا اللہ علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخال کے بعد سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ ان کو باقاعدہ جس طرح بیت المال سے ان کی فائننشل ایکسپینسز کی تھی وہ اس لحاظ سے ان کے ساتھ چلتی رہی اور تمام خلافت میں جو ہے ان کو یہ چیز کنٹینیو کی جئے اور زیادہ تر جو ان کو ملتا تھا پیسہ وہ زکاة میں اور چیارٹی میں سپینڈ کر دی تھی ان کا انتخال مدینہ منورہ میں ہوا سکس فورٹی فور میں اور ان کی جو قبر مبارک ہے وہ ہے جنت الباقی میں مدینہ منورہ کا جو سب سے سیکرٹ قبرستان ہے مسلمانوں کے لئے آپ سمجھئے اچھا اب ذکر آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری وائف کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت عائشہ جو ہیں وہ بہت ینگ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ان سے سب سے زیادہ ینگ ایج ان کی انہی بیوی کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج اس وقت 54 years ہو چکی تھی قریبا اور اب یہ بھی ایک سمجھیں ایک کانٹروورسی ہے کانٹروورسی اس لحاظ سے کہنے چاہیے کہ جو اسلام کے دشمن ہیں یا منکرین حدیث ہیں ان لوگوں نے بہت سی ایسی باتیں آگے چل کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منصوب کی جس کی وجہ سے کچھ فیکشنز جو اسلام کے کچھ مسلمانوں کے فیکشنز ہیں ان میں کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رول بہت بڑا تھا کیونکہ نہ صرف یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بلکہ اس کے بعد بھی جتنی زیادہ احادیث ان سے مروی ہیں اتنی کسی اور صحابیہ سے نہیں ہیں تقریبا دو ہزار سے زائد اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ایزا ایزا وائف زندگی گزاری تو جو اندر کی باتیں تھیں وہ بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تھیں ہمیں سب سے زیادہ ان کے گھریلو معاملات ازدواجی معاملات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تھے اس وقت کے معاملات بلکل اندقال کے قریب سال کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ڈیسائٹ کیا تھا کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں رہیں گے اور باقی اپنی بیویوں سے اجازت لے کر تو اس وقت کے تو شروع سے لے کے آخر تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت انفرمیشن تھی اور یہ ہم پر ان کا ایک اتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پل پل کی خبریں پل پل کی باتیں جو ہیں میں زیادہ تر انہی سے ملتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں وہ آئیں مکہ کے مدینہ منورہ کے مائگریشن سے کچھ عرصہ پہلے بعض روایات میں یہ ہے کہ ان کی باتچیت تیہ ہو گئی تھی منگنی ٹائپ ہو گئی تھی اور پھر جب ان کا نکاح ہوا ہے وہ حجرت کے بعد ہوا ہے تقریباً پہلی حجری میں فرسٹ حجری میں ان کا ہوا ہے پھر ان کا انتخال ففٹی سیون ہجری میں ہوا ففٹی سیون ہجری آپ سمجھ لیجئے کافی عرصے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخال کے کافی عرصے کے بعد اور سب سے زیادہ جو نالیجبل تھیں سب سے زیادہ فقیح تھیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی بیوی تھی اور جیسے میں نے کہا تقریباً دو ہزار پلس سے زیادہ حدیث جو ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں ان کی ایک اور بہت بڑی جو آنر کہنا چاہیے ان کو ہے وہ یہ کہ یہ حضرت عبو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی اور بہت بہت محبت کرتے تھے حضرت عبو بگر صدیق اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد ان کے جتنے دوست احباب تھے ایک تو دوستی ہوتی ہے کہ بھئی ایک دوست ہے دوستی ہے بچمن سے ساتھ وقت گزارا ہے لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ جب ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ کے احکامات ملے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے حکم ملے تو صحبت ہے ہر صحابی کے لیے ایک بہت بڑی ویلیو تھی تو حضرت عبو بگر صدیق نے بھی اپنی بیٹی کی شادی کم عمری میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی تھی جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچاس سے بھی اوپر تھی لیکن یہ کہ یہ محبت عزت اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے بعد جس طرح سے انہوں نے اپنے ازواج متحرات کے ساتھ وقت گزارا اور ان کو ان کی ٹیک کیر کی ان کے ساتھ انصاف کیا یہ بھی رہتی دنیا میں یا آنے والی دنیا میں اس کی مثال ملنا بہت کم ہے اب بہت سے لوگ ان کی شادی کے بارے میں مختلف بتاتے ہیں بعض کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ ان کی شادی نو سال کی عمر میں ہو گئی تھی بعض کہتے ہیں بارہ یا تیرہ اور بعض پھر کہتے ہیں کہ تقریباً ست سولہ یا سترہ سال کی عمر تھی جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موو ہو گئی تھی اب ہمیں ایک چیز یہ سوچنے چاہئے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں اور یہ وہ ہیں کہ جن کی پھر ہم دیکھیں گے کہ قرآن شریف تک میں ان کی پاکی کی پاکی کا ذکر آیا ہے اور ان کے اوپر جو الزامات لگے اس سے سارے الزامات ان کے کلیر کی ہیں اللہ تعالی نے خود تو پھر ہمیں ان باتوں میں یا ان کی ایج میں ہمیں اس قسم کی کسی بحث و مباحث میں پڑنا ہی نہیں چاہیے لیکن چونکہ یہ علماء کرام کا ڈسکشن ہے اور آپس میں علماء کرام ڈسکس کر سکتے ہیں اور کچھ لوگوں کی تقویت کے لیے باقی باتیں آگے کہہ سکتے ہیں لیکن حضرت آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ان کی میمری بہت شارپ تھی اور وہ بہت تیزی سے ڈسیشنز وغیرہ لینے کی قابل تھی اسی وجہ سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح سے اور دین کے بارے میں ان ڈسکشنز میں بھی حالانکہ عمر کی کم تھی لیکن وہ اتنی انٹیلیجنٹ اور اتنی فراست تھی ان کے اندر کہ وہ بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈسکشن کرتی تھی اور بہت سے ایسے معاملات ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کنسلٹ کرتے تھے کسی امپورٹنٹ میٹر کے لیے بھی اور ان کے یہ ساتھ نو سال تک کر رہا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا اچھا اب انشاءاللہ تعالی ہم جو ہیں یہ اس یہ جو ان کے اوپر ایک چھوٹا سا سمجھئے کے الزام تھا وہ ہم اس کلاس کے آخر میں ڈسکس کریں گے اور پھر کوسچن آسر انشاءاللہ تعالی لیں گے اچھا جی تو ہم آخر میں کریں گے انشاءاللہ بسم اللہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت حفظہ سے حضرت حفظہ بنت عمر اب یہ دوسرے خلیفہ جو سیکنڈ خلیفہ ہیں ان کی بیٹی سے ان کی بیٹی حفظہ حضرت حفظہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوتا ہے اور ان کا ان کی ولادت چھ سو پانچ عیسوی میں ہوتی ہے مکہ مکرمہ میں ہی اور ان کی زندگی کے بہت سے بہت سے ان کی زندگی کے بھی سیکنیفیکنٹ معاملات ہیں اور کیونکہ یہ بھی ایک اچھی پڑھے لکھی فیملی کو بلانگ کرتی تھی حضرت عمر فاروق حضرت اللہ تعالی جو ہیں وہ بہت پڑھے لکھے انسان تھے بہت ہی اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی ان کی عزت تھی ان کو بہت آرٹیکلیٹ تھے جب بات کرتے تھے تو بہت ہی کلیر بات کرتے تھے بہت ہی سٹریٹ فاروڈ کرتے تھے اور دل میں اثر کر جانے والی بات تھی اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جو بہت اچھا بولتے تھے ایک ابو جہل اور ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی تو اللہ تعالی سے دعا کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان میں سے کوئی ایک مجھے دے دے یعنی کہ اسلام میں لے آئے تو اللہ نے چونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کے اندر جو اخلاقی ویلیوز تھی اس کی وجہ سے پھر حضرت عمر فاروق انہوں نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ ان کے ذکر کے بغیر اسلامی حکومت اسلامی ریاست کا کوئی چیپٹر آپ کمپلیٹ کر ہی نہیں سکتے تو یہ ان کی بیٹی ہیں ان کی تربیت کے اندر انہوں نے زندگی گزاری اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہو گیا وہ جو ہیں تقریباً اکیس سال کی تھی وہ بھی ینگ تھی اور بہتی زارہ اپینین ایٹڈ تھیں جس کیونکہ حضرت عمر فاروق کا خون تھا ان کے اندر تو اس طرح سے ان کے شادے ہوئی تقریباً سکس ٹونٹی فائیو سی ای میں سکس ٹونٹی فائیو میں ان کے جو شہر تھے خونائیس ان کا انتخال ہو جاتا ہے اور پھر اس وجہ سے اب چونکہ یہ خاص اور قبیلے سے بنو عادی سے تعلق لگتے تھے عمر فاروق تو ان کے ساتھ ایک سمجھئے کہ ٹرائبل جو ہے سٹرنٹ وہ ٹرائبل جو بانڈنگ تھی وہ مزید سٹرنٹ ہوئی اور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت حضور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آئے اور پھر باقاعدہ ان کو ون اف دا کلوزیس ایڈوائزرز جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حضرت عمر فاروق تھے اسلامی حسٹری میں ان کا ذکر جو ہے وہ بہت طریقوں سے آتا ہے ان کا جو ایک مین کانٹریبیشن تھا وہ یہ تھا کہ جب قرآن شریف کو حضرت عبوب صدیق کے زمانے میں جمع کیا گیا اس وقت تک پبلش یا کمپائل تو نہیں ہوا تھا لیکن اس کو جمع کرنے کی ایفرٹ شروع ہو چکی تھی تو جمع کر کے جو جو رکھا گیا تھا وہ حضرت حفظہ کے پاس تھا اور چونکہ وہ بہت امانتدار اور بہت سیریس اور بہت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں چونکہ زیادہ تر مسلمان جنگ میں مصروف تھے پورا پرشین ایمپائر فتح ہو گیا تھا رومن ایمپائر کے اندر تک گز گئے تھے پورا نورٹ ایفریکہ فتح ہو گیا تھا سنٹرل ایشیا میں چیزیں شروع ہو گئیں تھی تو زیادہ تر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا وہ سمجھئے کہ جنگوں میں اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمانے میں جب حضرت عثمان غنی نے انیشیٹیو لیا اس کو پبلش کرانے کا اور اس کو کمپلیٹلی کمپائل کرنے کا اور ہر لحاظ سے تو پھر اس وقت انہوں نے حضرت حفظہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ قرآن کی جو یہ ساری ڈاکیمنٹیشن تھی وہ ان کو دے دی تھی یہ بہت انٹیلیجنٹ تھیں بہت سکولرلی انٹریسٹ تھی چونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی اور تھوڑا سی ان کی نیچر بھی سٹرانگ تھی اور چونکہ وہ بہت ہی ڈیپلی ریلیجنٹ تھیں تو وہ ہر چیز میں حصہ لیتی تھی اگر کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہے یا بحث و بحث و مباعثہ ہے پوزیٹیو لی یہاں تک کہ کبھی کبار وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کے ڈائیلوگز جہاں تھوڑے سٹرانگ ہو جاتے تھے اس پہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ناراض بھی ہوتے تھے اور ایک دفعہ معاملات بہت آگے بھی بڑھ چکے تھے لیکن چونکہ ان کا اپینین سٹرانگ تھا اور ظاہر سی بات ہے وہ حمل تو اسی پہ کرتی تھی جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم تھا لیکن جس انسان کو اللہ نے بہت زیادہ ذہنی صلاحیت دی ہوتی ہے تو پھر وہ اس پہ کانٹمپلیٹ بھی کرتا ہے سوچتا ہے اس کے مطابق پھر اپنے ذہن کے مطابق کوسچننگ بھی کرتا ہے لیکن وہ اتنی دیندار تھیں کہ ان سب چیزوں کا ان لوگوں کو احساس تھا حضرت حفظہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تک وہ زندہ رہیں بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک کو بھی انہوں نے دیکھا اور ان کی بہت ان کی وزڈم کی اور اس کی عزت ہوتی رہی ان کے جو ان کے جو کنیکشنز تھے ارلی ڈیڈ اف اسلام کے وہ بہت زیادہ کام آئے اور ان کے سکس سکسٹی فائیف عیسفی میں ان کے تقریباً عمر ساٹھ سال تھی اور یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھیں خلافت تھی اس وقت اس وقت پھر ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی بھی ان کا بھی مزار جنت البقی میں ہے اور جہاں پہ بہت دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میمبرز بھی وہاں پر سمجھیں دفن ہیں اس کے بعد حضرت ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ بنت عبی سفیان عبی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوتا ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے 59 years almost 60 کے قریب پہنچ چکے ہیں اور ام حبیبہ کی عمر اس وقت 36 years ہے اب ام حبیبہ کون ہیں یا آپ سب میں نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا جنہوں نے فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیا تو اسی وقت ان کی بیوی اور ان کے بچوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا یہ ام حبیبہ جو ہیں یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے تو اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ حضرت امیر معاویہ سے بھی انہی کے طور پر ایک خاندانی رشتہ بھی بنتا ہے تو چھے ہجری میں ان کا نکاح ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی تھی صفیہ بن تلعاس ان کی یہ بیٹی تھی یعنی جو جو رشتے کی میں بات کر رہا ہوں اس لحاظ سے اور پھر 44 ہجری میں حضرت صفیہ کا حضرت امیر حبیبہ کا انتقال ہوتا ہے ابو صفیان کی بیٹی تھی مکہ مکرمہ میں پیدائش ہوئی اور جو ابو صفیان چونکہ ایک لیڈر تھے اپنے قریش کے قبیلے کے اسلام لانے سے پہلے he was one of the biggest لیڈر of قریش تو اس وجہ سے ان کی بھی بہت عزت تھی اور ان کا جو اصل نام تھا وہ رملہ تھا اور پھر ان کو بعد میں امیر حبیبہ کہا جانے لگا تھا ان کی بھی کچھ کہانی اسی طرح سے کہ ان کے عبید اللہ ابن جہش سے ان کا پہلے نکاح ہوتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کزن بھی ہوتے ہیں اور اس وقت پھر اس سے پہلے ان دونوں کا دونوں اسلام قبول کرتے ہیں اور پھر ان کا نکاح ہو جاتا ہے اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی سینیہ کی طرف مائگریشن کی تو یہ دونوں بھی پھر مائگریشن کر کے وہاں پہ چلے جاتے ہیں اور پھر کنگ نجاشی جو تھا نجاشی بادشاہ اس کی کینگڈم میں رہتے ہیں ایک اچھر سے پھر ان کا حضرت عبید اللہ کا وہیں پہ انتقال ہو جاتا ہے اور ایکچلی ہوتا یہ ہے کہ ابی سینیہ میں ان کے حضبن جو تھے وہ تھوڑا اسلام سے دور ہو جاتے ہیں اور پھر وہ انہوں نے نجاشی کے انڈر اس میں تھے تو یہ پھر اسلام یعنی کہ کرسچینٹی خبول کر لیتے ہیں اور یہ امہ حبیبہ کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بہت ایک ٹرائل کی بات تھی لیکن یہ کہ انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا اور ذہبت ہے پھر ان سے جب اسلام میں کوئی داخل نہیں رہا تو پھر اس سے شادی تو آٹومیٹیکلی ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے تو عبید اللہ کی ڈیتھ کے بعد بہت ہی اس سچویشن میں وہ تھی کہ کوئی سمجھ میں ان کو نہیں آ رہا تھا ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح کی کوئی چیز ہو تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رشتہ بھیجا اور پھر یہ شادی میں بدل گیا پھر اس کے بعد عم حبیبہ جہاں مدینہ منورہ آ گئیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہیں وہاں پہ پھر اور پھر ذہبت امہت المؤمنین میں ان کا بھی شمار کیا جاتا ہے ابو سفیان سے مکہ مکلمہ میں چونکہ وہ لیڈر تھے تو ان کے ساتھ جو جو ریلیشنشپ تھی وہ بہت کبھی کبھار بہت سٹرانگ بھی تھی لیکن ایدر ٹائمز بہت سی ایسی چیزوں میں تھی جس میں لڑائی جگڑے لڑائی جگڑے اس لحاظ سے کہ وہ سپورٹ کرتی تھی اور پھر ابو سفیان جو ہے مکہ تک جو ہے وہ ان چیزوں میں اتنا زیادہ اچانک سے ٹرن اوور تھا لیکن یہ عم حبیبہ جہاں انہوں نے ہر لحاظ سے اپنی لائلٹی جو ہے وہ اسلام کے لئے برقرار رکھی اور پھر جو ٹرائبل اینڈ فیملی ٹائز تھے ان کو بھی برقرار رکھا جب ابو سفیان نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تو پھر زاہر سی بات ہے پھر ان کے لئے بہت سی چیزیں آسان ہو گئی تھیں ان کا کیریکٹر جو ہے وہ اسلام میں بہت اس لحاظ سے مشہور ہے کہ انہوں نے اپنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ڈیووشن تھی اور پریزگاری تھی اور جو ان کی سٹرانگ ویل تھی اس کے اوپر انہوں نے بہت ساتھ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے کچھ عرصے تک وہ زندہ رہیں اور پھر ان کے سب عزت کرتے رہے ضائبت مہات المؤمنین مدرز آف بلیورز میں وہ تھی اور اس کے بعد پھر ان کا انتقال ہو گیا اچھا جی اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین سیدہ زینب بنت خزائمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج 56 years تھی اس وقت اور یہ 30 years کی تھی تین ہجری میں تقریبا ان کا ان کا نکاح ہوتا ہے اب یہ بعض جو dates ہیں اس میں آپ کو تھوڑا سا discrepancy لگے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں کوئی calendar نہیں تھا کوئی چیز record نہیں کی جاتی تھی تو جو صحابہ کرام سے ہمیں accounts ملتے ہیں اس لحاظ سے پھر وہ calculate کر کے تو کبھی کبھار یہ چیزیں آگے پیچھے آپ کو نظر آئیں گی دیکھیں انشاءاللہ اس میں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ dates and times جب اتنے important نہیں ہیں تو ہمیں اصل یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں کن کن صحابیات کے ذریعے ہمیں ہمارے پاس accounts آئے ہیں وہ ہمارے لئے important ہیں ان کے بھی شہر تھے عبداللہ بن جہش جب ان کا انتقال ہو گیا احد کے جنگ میں تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے شادی کی اور آپ اپنی generosity میں بہت مشہور تھیں اور غریبوں کی بہت مدد کرتی تھیں تو اس لئے ان کو ام مساکین بھی کہا جاتا ہے اور ان کا بھی مزار جو ہے جنت البقی میں ہے ان کے پیدائش 595 ECW میں ہوئی اور یہ بنو حلال ٹرائب تھا ایک وہاں پہ ہوئی اور ان کی جو والدہ تھی ان کا نام تھا ہند بن آف ہند بن آف اور وہ again وہ لوگ بھی بہت noble family سے تعلق لگتے تھے ان کا بھی بہت عزت تھی پوری community میں پورے اور پھر وہ چونکہ اتنی زیادہ generous تھی اب ان کی طبیعت میں ہی generosity تھی تو ان کو اس لئے ام المساکین یعنی مساکین یعنی غریبوں کی ماں mother of the poor ان کو کہا جانے لگا تھا تو ان کی جو شادی تھی وہ پہلے before marriage تو پرافت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دو شادیاں ہوں تھی first husband was توفیل ابن الحارت لیکن یہ کہ انہوں نے پھر ان کو طلاق دیتی تھی پھر انہوں نے توفیل کے بردر سے عبیدہ ابن الحارت سے شادی کی تھی اور وہ جو ہیں وہ پھر جو مسلمانوں سے شروع میں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا ان میں سے ایک تھے اور انہوں نے بہت سی بڑی بیٹلز میں خاص طور سے بدر میں حصہ لیا اور پھر بدر میں ہی عبید اللہ جو ہیں شہید ہو گئے اور پھر زینب جو ہیں وہ ویڈو ہو گئے پھر after becoming a widow زینب بہت زیادہ financial problems ان کو آنے لگے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا ہے رحمت اللہ العالمین ہیں اور انہوں نے جتنی شادیاں کی ہیں وہ آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ سبحان اللہ صرف اور صرف اپنی کمیونٹی اپنے لوگوں کی اور ان صحابیات کی سپورٹ کے لیے کی جس سے کہ پورے اسلام کو ایک تقویت ملے اور اوور آل ایک رحم کا مادہ پیدا ہو تمام امت مسلمہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 625 EC1 سے شادی ہو گئی اور لیکن یہ کہ انفورچنٹلی صرف 8 مہینے ان کی شادی رہی اور ان کا انتقال ہو گیا یہ one of the wives ہیں جن کا انتقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو گیا ایک حضرت ختیجہ کا ہوا تھا اور ابھی ایک ان کا لیکن بہت کم عرصے زینب بنت خزائمہ سے ان کا نکاح رہا تھا اس وجہ سے ہمیں بہت ساری باتیں ان کے بارے میں اتنی زیادہ نہیں پتا لیکن جتنا ہمیں پتا ہے اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے بھی بہت زیادہ ساتھ دیا اچھا پھر نام آتا ہے ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ کا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 57 years کے ہو چکے ہیں اور ام سلمہ کے عمر ہے ابھی 26 سال اور یہ پانچ ہجری میں ان کا نکاح ہوتا ہے ان کا جو قبیلہ ہے وہ مغزوم مغزوم کے اور بھی دوسرے صحابہ کا بھی ذکر ہوتا ہے اور اس سے پہلے ان کی شادی ابو سلمہ سے ہوئی تھی ابو سلمہ اور پھر ان کی ڈیتھ کے جب حد میں ان کی شہادت ہو جاتی ہے ابو سلمہ کی پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہو جاتی ہے یہ بھی اپنے شہر کے ساتھ حبشہ مائگریٹ کر کے گئی تھی اور بعد میں ان کا انتقال 62 ہجری میں ہو جاتا ہے ام سلمہ بھی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی اور ایک بہت امیر فیملی تھی ان کے والد کا نام ابو امیہ ابن المغیرہ تھا اور وہ بھی بہت رسپیکٹڈ تھے قریش ٹرائپ میں اور قریش تو ایک بہت بڑا ٹرائپ تھا اس کے اندر جتنے خاندان تھے ان کے مختلف خاندانوں میں بہت عزت تھی ان کی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خوبصورتی خوبصورتی میں انٹیلیجنس میں اور ایک بہت ہی اچھے کیریکٹر کے لحاظ سے مشہور ہیں اور ان کی اپنی کزن سے پہلے شادی ہوئی تھی ابو سلمہ کا لیکن جب ان کے اتقال ہو جاتا ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہو جاتی ہے ابن سینہ ابی سینیہ یعنی حبشہ بھی مائگریٹ کر کے جاتی ہیں اور اور یہ بھی سمجھئے کہ جو پہلی مائگریشن حبشہ کی دو مائگریشن آگئی تھی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی ساتھ دیا اور جس لحاظ سے مسلمانوں کا ساتھ دیا وہ اپنی ایک مثال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمی سلمہ سے بہت مشورہ بھی کرتے تھے اپنے خواب جب دیکھتے تھے تو ان کو اٹھ کے سناتے تھے عمی سلمہ انہیں بہت اچھے مشورے دیتی تھی تو اس لحاظ سے ان کی بہت زیادہ سگنفیکنس ہے اور انہوں نے اپنی پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لگا دی تھی اور بہت سی جنگیں وغیرہ ہوئیں ان میں جو بھی اپنی خدمات دے سکتی تھی وہ بھی انہوں نے دی ان کے جو ابو سلمہ تھے وہ جنگیں احد میں زخمی ہو گئے تھے اور بعد میں پھر ان کا انتقال ہو گیا تھا عمی سلمہ بیکیم ون اف دی مدرس اف بلیورز ظاہر سی بات ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر کیا کہ ان کی جو وزڈم تھی ان کی جو حکمت تھی اور چیزوں کے اندر ایک گہری نظر تھی اور پھر یہ کہ ان کی بہت زیادہ کمپیشنٹ بھی تھی صحابہ کے لئے صحابیات کے لئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے بہت سی چیزوں میں ان سے کنسلٹ کرنے کے بعد پھر وہ فیصلے کیا کرتے تھے اور ان کی شادی کے مطالق یہ مشہور ہے کہ بہت ہی ایک ریسپیکٹفل ریسپیکٹفل تو ہر کسی کے ساتھ تھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان کے ساتھ تعلق تھا ایک اپنے ریاست کے ڈیسیشنز لینے سے پہلے اور جب خواب کوئی دیکھنا تو ان سے انٹرپیٹیشن بھی وہ کر دیتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور باقاعدہ ان کو سپورٹ دیتی تھی اور اس طرح کے بہت واقعات ہیں اس وقت ٹائم نہیں ہے ان تمام واقعات کو ذکر کرنے کا اور غالباً اگر مجھے سیادت جب یہ صلح حدیبیہ ہوئی تھی تو اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ امی سلمہ کو لے کے گئے تھے اور صلح حدیبیہ کے بعد جب صلح حدیبیہ ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا کہ تم لوگ اپنے اپنا جانور قربان کرو اور بال کٹاؤ اور احرام کھول دو تو تو صحابی اتنا ناراض تھے کہ ہم نے مکہ پہ کیوں حملہ نہیں کیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہو کو بھی انہوں نے سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کو شہید کر دیا ہے تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی تکلیف میں تھے کہ میری بات کوئی صحابی نہیں سن رہے انکلوڈنگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی جب وہ اپنے خیمے میں آئے اور حضرت عمی سلمہ سے ذکر کیا تو حضرت عمی سلمہ نے کہا کوئی بات نہیں اس وقت بہت زیادہ دکھ میں ہیں اور ان کے اندر ایک وہ شوق تھا کہ وہ عمرہ کریں گے اور کفار کو نکالیں گے مکہ سے یہ ساری چیزیں ہیں تو آپ ایسا کریں کہ آپ خود سے اپنے بال کٹا کے اور اپنی خربانی کر دیں اپنے اوٹ کو خربانی کریں اور سب فالو کریں گا اور اگزیکلی یہی ہوا تو یہ بھی ان کی بہت بڑی وزڈم تھی کہ حضرت مسلمہ نے جہاں ان کو ہر موقع کے اوپر ان کی مدد کی اس کی بات پھر حضرت زینب بنت جہش زینب بنت جہش کا نکاح حضرت علیہ وسلم سے اس وقت ہوتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 58 years تھی 58 برس کی تھی اور حضرت زینب کی عمر 35 سال تھی اور یہ 6 حجری میں شادی ہوئی اور ان کے والد کا نام تھا رباب بن جہش اچھا یہ وہی زینب ہیں زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو اب ان کا واقعہ تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کیونکہ یہ بھی بہت اچھے بڑے فیملی سے تھی اور نوبل فیملی سے تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح سے عزت تھی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بھائی تھے وہ یہی سوچتے تھے کہ ان کی شادی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی کیونکہ وہ بھی ایک بہت ہی عزت والے اور سب ہیں لیکن اللہ کے حکم پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کا پروپوزل بھیجوا دیا اپنے مو بولے بیٹے یا غلام جو تھے زید بن حارسہ کا تو حضرت زید بن حارسہ سے ان کی شادی کروا دی لیکن یہ شادی چلی نہیں کیونکہ حضرت زید بن حارسہ ایک غلام تھے اور ان کی پرورش جو ہے وہ بالکل مطلب کسی پڑھے یعنی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو تھے لیکن اور پورے معاشرے میں گھلنا ملنا اتنا زیادہ ان کا نہیں تھا اور یہ یعنی بیسکلی ان کا کوئی جوڑ نہیں تھا لیکن یہ سب اللہ کی حکمتیں ہیں اللہ نے ہم لوگوں کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ثروب بہت سی چیزیں بتانی تھی ان سب چیزوں کے لیے یہ ہو رہا تھا تو ان کی شادی ہوئی لیکن وہ چلی نہیں حضرت زید بن حارسہ نے خود سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ بھائی ہمارا کوئی کمپیٹیبلیٹی نہیں ہے تو اس کے بعد پھر اللہ کے حکم سے حضرت زید بن حارسہ نے ان کو طلاق دی اور پھر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو ان کے بھائی وغیرہ بھی شروع میں کچھ ناراض تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شادی کیوں نہیں کی ان سے کیوں کروائی لیکن بعد میں پھر الحمدللہ سب لوگوں کو شرع صدر ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی اور پھر چونکہ وہ اسلام میں مو بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی جو جو کیا کہتا ہے موت کے بعد جو میرے ذہن میں وہ ٹام نہیں ہاری وراست وراست میں بھی ان کا کوئی حصہ نہیں ہے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی دکھایا کہ چونکہ آپ کے بیٹے کی بیوی سے تو نکاح جائز نہیں ہے لیکن مو بولا بیٹا چونکہ اس کا کوئی بائیولوجکل رشتہ نہیں تھا اس وجہ سے ان سے شادی جائز ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک حکمت تھی جو ہمیں بتائی گئی کہ مو بولے بیٹے یا جو بھی ہے جو بھی آپ کسی کو ایڈاپٹ کرتے ہیں وہ آپ کا اپنا بیٹا بائیولوجکلی نہیں ہے تو اس کی بیوی سے جو ہے وہ نکاح جائز ہے تو اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت زینب سے نکاح کر لیا اور اس کے بعد پھر ان کی جو دو سسٹر ان لاؤس تھیں ان کا بھی پھر بعد میں امہ حبیبہ اور زینب بنت خزیمہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بھی شادی ہوئی تھی اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ان کا انتقال ہو گیا تھا حضرت زینب بھی اپنی نوبلیٹی کی وجہ سے اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اپنی بزرگی کی وجہ سے اور اس کا اگین سٹرونگ کیریکٹر کی وجہ سے بہت مشہور تھی اور یہ واقعہ جو تھا اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت اچھی سپورٹ بھی ان کی ذات کے حوالے سے موجود ہو گئی تھی اور اور یہ بھی اس چیز میں بھی بہت ان کو ایک اہمیت حاصل ہے کہ یہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ تم اب زینب سے شادی کر لو تو اس وجہ سے ضائع بدجس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا ہوا ہے کہ میں جو کچھ بھی کہتا ہوں اور جو کچھ بھی کرتا ہوں وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے تو بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھول کھول کے بالکل کلیر بتا دیوں اور بعض چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً جبریل علیہ وسلم کے تھرو ان کے دل پہ القاہ ہوا ہوگا تو حضرت زینب کی شادی اس طرح سے اور ان کی بہت لمبی کہانی ہے اور ان کا انتخال جو ہے 641 اسوی میں حضرت عمر فاروق عزی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہوتا ہے اور انہوں نے بھی وہ بہت زیادہ چیارٹی کرتی تھی اور انہوں نے اپنا تقریباً ساری دولت جو ہے وہ اپنے انتخال سے پہلے پہلے سب کچھ زکاة میں اور خیرات میں دیتی تھی ان کا بھی مزار جو ہے جنت البقی میں ہے مدینہ منورہ میں ہی اور جو دوسری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں انہی کے ساتھ ان کا بھی مزار ہے اچھا اب اس کے بعد حضرت جویریا یعنی سیدہ جویریا بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 58 years کہی ہیں 20 سال حضرت جویریا کی عمر ہے اور 6 اجری میں ان کی شادی ہوتی ہے اچھا اب ان کا بھی تھوڑا سا سلسلہ یہ ہے کہ یہ ایک چیف آف بنی مستلق بنی مستلق وہ ٹرائیب ہے جس سے کہ مسلمانوں کی بہت بڑی جنگ ہوتی ہے تو یہ ان کی بیٹی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اس وقت آئیں جب جنگ وہ جیت لی مسلمانوں نے تو ان کو ایزا پریزنر بنا کے قیدی بنا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا گیا تھا اور پھر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پروپوزل بھیج کے ان سے شادی کر لی گئی اور ان کی پچاس ہچری میں ان کا انتخال ہو گیا تھا حضرت جویریا رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً سے 608 سی میں ان کی ولادت ہوتی ہے اور جو چیف تھے حارت ابن ابی درار یہ ان کی بیٹی تھی اور بنو مستلق وہ ترائب ہے جس سے کہ شروع میں بہت زیادہ جنگ و جدل ہوئے اور جو بیٹل آف بنو مستلق ہے جو 627 ECW میں ہوئی اور اس میں جویریا کے جویریا رضی اللہ تعالی عنہ کے جو والد تھے انہوں نے سب سے زیادہ جو ایزا لیڈر ہونے کے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتا چلا تو اس وقت انہوں نے جو ہے وہ کنفرنٹ کیا ان لوگوں سے اور پھر جو مسلمان جیت گئے اور اس حضور جویریا کو غلام بنا کے لائے گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رشتہ بھیجا اور اس سے پھر ان کی شادی ہو گئی اب ان لوگوں کے کیریکٹر کے بارے میں ہر جتی بھی امہات المؤمنین ہیں آپ کو مختلف ٹریٹس ملیں گی کہ کس طرح سے ان لوگوں نے اپنی زندگیوں میں نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے ساتھ سپورٹ دی بلکہ جو بھی مسلمانوں کی ضرورتیں تھیں مدینہ منورہ میں ایک ریاست قائم کرنے کے لحاظ سے عورتوں کو اکھٹا کرنے کے لحاظ سے عورتوں کو درس دینے کے لحاظ سے ان تمام چیزوں میں یہ لوگ بہت آگے آگے تھے حضور جویریا کا ذکر چونکہ وہ ایک غلام بنا کے لائی گئیں تھیں اس وجہ سے بعض حضرات کبھی ان کا ذکر کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے لیکن بہرحال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بہت ہی خاموشی کے ساتھ انہوں نے مدینہ منورہ میں وقت گزارا عبادت میں لگی رہتی تھی اور لیکن یہ کہ ان کی بہت زیادہ عزت تھی صرف عزت کا عائس جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ازدواجی تعلقات تھے اور اس لحاظ سے ان کو بھی ہر جگہ عزت دی جاتی رہی چھے سو ستر عیسیو میں ان کا انتقال ہو گیا اور یہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے ان کی بھی مزار جنت البقی میں ہی ہے زیادہ تر امات المومنین کی مزار جنت البقی میں ہی ہے اچھا جی اس کے بعد اب ام المومنین سیدہ صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ایج سترہ سال تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج تقریباً ساٹھ سال تھی ففٹی نائن ایئرز یہ یاد رکھے گا کہ یہ تمام جو ہم ایئرز بیان کر رہے ہیں یہ قمری سال ہیں قمری سال کے مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اسوی سال کہیں تو ہر سال دس دس دن کا فرق پڑتا ہے تو اس تقریباً ساٹھ سال میں جا کے دو سال کا فرق پیدا ہو جاتا ہے تو اسوی لحاظ سے یہ تقریباً سکسٹی ون ایئرز کے ہیں لیکن قمری لحاظ سے سوری قمری لحاظ سے یہ ففٹی نائن ایئرز کے ہیں اسوی لحاظ سے ابھی ان کی عمر ففٹی سیون یہ ففٹی سیون انہاف ہیں چھے ہجری میں ان کی شادی ہوتی ہے اور ان کی حضرت صفیہ کے والد کا نام تھا حی ابن ابن اختاب اختاب فرم بنو نزیر اور ابنو نزیر یہ ایک یہودی قبیلہ تھا جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا مدینہ منورہ میں تین یہودی قبیلے تھے اور بھی بہت سے چھوڑے چھوڑے تھے لیکن تین مین یہودی قبیلے تھے صفیہ کی ولادت چھے سو دس اسوی میں بہت ایک بڑی جوش فیملی تھی مدینہ منورہ میں وہاں پہ ہوئی اور ان کے جو والد حوائی ابن اختاب اور یہ بھی چیف تھے ابنو نزیر کے اور جو ابنو نزیر جو تھا یہ ون آف دی مین ٹرائیز میں تھے اور ان کی بھی زندگی بہت اچھے ویل رسپیکٹڈ اور پیسے ویلدی اس میں ہوئی اور ان کا بہت انفلونشل ہاؤس ہول تھا سارے پورے مدینہ منورہ میں اور بہتی میجر رول پلے کرتے تھے یہ لوگ بھی اور خاص طور سے حضرت صفیہ بھی تو ان کو بہت زیادہ پریولیجز تھے ٹرائیبل لیڈر ہونے کی حیثیت سے حالانکہ انہوں نے بچپن سے ہی دیکھا کہ مسلمانوں میں اور یہودیوں میں لڑائی جگڑے ہو رہے ہیں اور پھر ان کو جتنا بڑا کانفلکٹ ہوا تھا تو جب وہ خیبر میں خیبر کی طرف ابن انوزیر جا کے آباد ہو گئے تھے تو جب خیبر فتح ہوا ہے تو حضرت صفیہ کی لائف میں سمجھیں ایک ٹرننگ پوائنٹ اس وقت آیا کہ خیبر میں جب ان کو شکست ہوئی یہودیوں کو اور پھر وہ بھی ایسا ایسا آپ غلام سمجھ لیں کہ یا یہ کہ ان کو جب لے کے آیا گیا مدینہ منورہ تو وہاں پہ پھر ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہو گئی بیٹل کے دوران جو ان کے والد تھے وہی اور ان کے ان کے جو شہر تھے کنانا ابن ربی ان دونوں ان دونوں کو وہاں پہ مار دیا جاتا ہے خیبر کی جنگ میں اور مسلمانوں کی وکٹری کے بعد جب ان کو لایا جاتا ہے تو پھر ایسا کیپٹیو ایسا غلام بنا کے تو ان کو پہلے ون اف دی کمپینینز اف پروفٹ دیحی الکلبی کو دیا جاتا ہے ان کے ساتھ نکاح ہوتا ہے لیکن پھر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو نوبل لینیج تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ان کے ساتھ طلاق کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شادی کھل لیتے ہیں اچھا جی اس کے بعد حضرت میمونہ آتی ہیں حضرت میمونہ ام المؤمنین سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ساٹھ سال ہے میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر ستائیس سال ہے اور یہ ساتھ ہجری اب دیکھیں بلکل آخر کا وقت قریب آ رہا ہے ساتھ ہجری میں آپ کی شادی ہوتی ہے اور ان کے بھی دو شور تھے جن کے جن کی ڈیتھ کے بعد پھر ان کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے ان کا بھی پیدائش جو ہے 594 اسوی میں ہوتا ہے اور ان کا جو اوریجنل نام تھا وہ برہ کے نام سیدہ ہے ان کا نک نیم آپ سمجھ لیجئے وہ برہ تھا اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چینج کر کے اس کو خود سے میمونہ نام ان کو دیا تھا تو ان کا ٹائٹل میمونہ ہی بن گیا اور چونکہ یہ حلال ٹرائب سے تھی اور یہ ایک بہت بڑی عرب کمیونٹی تھی جس سے بلونگ کرتی تھی اور ان کا بھی بہت اثر و رسوخ تھا اور ان کی جو بہن تھیں ہاف سسٹرز تھیں اور بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابیوں سے ان کے نکاح ہوئے تھے عباس ابن عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے اور خالد ابن الولید جو مسلمانوں کے لیڈر تھے ان سے ان کی آف سسٹرز کی شادیاں ہوئی اس وجہ سے بھی ان کا تعلق گہرہ تھا ان کی دو دفعہ پہلے شادی ہوئی تھی اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو اس طرح سے یہ ان کا ذکر بھی آپ کو اچھی جگہوں پر ملتا ہے کہیں پہ برہ کے نام سے ہے اور کہیں پہ حضرت مہیمونہ کے نام سے جو کہ ٹائٹل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا ان کی بھی کائنس و جنڈراسٹی بہت مشہور تھی بہت ہی ڈیواؤڈ بلیور تھی جو عبادات میں ان کا بہت بڑا مقام تھا اور جو دوسروں کا خیال رکھنا دوسروں کی مدد کرنا اس میں ان کا بہت بڑا کانٹریبیشن ہے پھر ان کی ایک سگنفیکنس یہ تھی کہ یہ پڑھاتی تھی تو ان کے اندر اللہ تعالی نے ایک ٹیچر کی صلاحیت بھی دیوی تھی اور یہ نہ صرف پڑھاتی تھی بلکہ مسلمان خواتین کو ایڈوائز بھی کرتی تھی بہت سے لوگ بہت سے صحابیات ان کے پاس آکے ان سے ایڈوائز لیا کرتی تھی جس میں خواتین کے مسائل ہوتے تھے اسلامی پریکٹسز اور اسلامی اخلاقیات کے اوپر یہ ان لوگوں کو درس دیتی تھی خضورت اسلام کا بہت ہی بزیس کیجولت خاص طور سے اس زمانے میں جبکہ آخر آخر کا وقت ہے فتح مکہ بھی ہونے والی ہے تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اپنی جو ریلیشنشپ تھی وہ برقرار رکھی اور کسی بھی لحاظ سے کسی چیز میں کوئی شکایت یا کسی چیز میں کوئی ناغواری کبھی بھی ظاہر نہیں ہونے دی اور چونکہ ان کی جو ٹیچنگز حدیث کی نالج تھی اور اس کو پریزرف کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا اور ان میں بہت سے ایسی نیریشنز ہیں جو حضرت میمونہ کے نام تک بھی جاتی ہیں جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت زیادہ تھی لیکن حضرت میمونہ کی بھی بہت سی نالج اور انڈرسٹیننگ جو ہے ان کی بھی آگے آنے والے وقتوں میں ڈاکیمنٹ ہوتی ہے ان کی جو کئی دہائیاں تو زندہ رہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سال کے بعد اور مدینہ منورہ میں یہ آخرین ان کی زندگی گزاری اور کافی ایکٹیو رہی مسلمانوں میں اور ان کی خاص طور سے ایڈیوکیشن میں اور گائیڈنس میں سکس سیونٹی تری میں ان کا انتخال ہو جاتا ہے اور یہ بھی حضرت مابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا وقت ہے اور ایک جگہ ہے صریف یہ تقریباً مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے کے مقام پر وہاں پہ ان کا مزار ہے اچھا اب ہم بالکل آخر میں آ رہے ہیں تو آپ لوگ مجھے پتا ہے تھوڑی سی کلاس لمبی ہو رہی ہے لیکن انشاءاللہ دو چار منٹ میں اس کو ہم کمپلیٹ کر لیں گے پھر حضرت ام المؤمنین سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح ہوتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر ففٹی نائن یئرز ہے ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیس سال ہے چھے ہجری کا ٹائم ہے اور یہ جو کینگ آف مقوقس یہ جو ایجپٹ کا کینگ تھا اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا توفتاً ایک غلام جس طرح دیتے خدمت گزار اس طرح اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یہ واحد ازواج میں سے ہیں جن کا ایک بیٹا بھی ہوتا ہے ان کا نام تھا ابراہیم لیکن ان کا بھی بہت ہی سمجھیں کہ شروع کے بلکل وہ بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو جاتا ابراہیم کا تو ان کو یہ اونر حاصل ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف دو ہی بیویوں کے کوئی نہ کوئی اولاد ہوئی ان میں سے ایک حضرت ماریہ قبطیہ تھی ان کی جو پیدائش 585 اسوی میں ہوئی ایجپٹ میں مصر میں مصر سے ابھی تک آپ لوگوں نے کسی صحابی صحابیہ کا ذکر نہیں سنا ہوگا تو یہ اب سمجھ لیجے کہ تھوڑا سا ان کا ڈیفرنٹ بیک گراؤن تھا اور یہ جو کپٹک کرسچن کمیونٹی تھی جو کہ مشہور ہے اور آج بھی اس کا ذکر ہوتا ہے تو یہ اس سے بلانگ کرتی تھی اور یہ بھی اگین چونکہ وہاں کے ایک بڑے خاندان بڑا تھا بہت ہی پاورفل تھا پرومننٹ تھا اور ان کی ارلی لائف جو ہے کسی پولٹیکل اس میں یا اس میں انگیج نہیں تھی کیونکہ ایجپٹ تھوڑا سا ہٹ کے تھا مین مکہ مکرمہ مدینہ من روی سعودی عرب سے تو ایک اس میں جو ہے ان کو بھی کیمپین میں ان کو غلام بنا لیا گیا تھا حضرت عمر بن علاس نے جب کیمپین کی تھی جب مسلمانوں نے ایجپٹ کو حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح میں نے کہا کہ مقوقس نے وہاں کے لیڈر نے ان کو جب ان کے پاس غلام آئیں تو انہوں نے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو توفے میں دیں ایجپٹ کے جو رولر تھے مقوقس نے پھر وہ مدینہ منورہ میں آئیں اور بہت اچھے طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کمیونٹی نے ان کو ویلکم کیا اور ان کی بھی بہت خوبصورت تھی ان کا ایک گریس تھا بہت گریس فل تھی اور پھر جو ہے کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اگین رحمت للعالمین ہے اور وہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں اور بیک گراؤنڈ کو کرتے ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو رشتہ بھیجا اور ان کی شادی ہو گئے تو پرافیس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جلدی حضرت ماریہ قبطیہ کی تو انہوں نے پھر اسی طریقے سے جس طرح سے باقی مہت المؤمنین نے اپنے اپنے وقت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مدد کی اور سپورٹ کی اور اس لحاظ سے ان کو یہ مقام ملا اب چونکہ یہ غلام تھیں اور ان کو ایک تفعہ دے کے لائے گیا تھا تو ان کو بہت سے لوگ ابھی بھی کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے کونکیوبائن ہی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ ان کی جو غلام غلام ہوتی تھیں وہ اس لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتی تھیں لیکن زیادہ تر جو اجماع علماء کرام کا وہ یہی ہے کہ نہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے باقیدہ نکاح کر لیا تھا اور وہ ان کی فائف کے طور پر تھی اور وہ بھی امہات المؤمنین میں ان کا شمار ہونا چاہیے ان کا بیٹا ہوا ابراہیم بہت کم عمری میں ان کا انتقال ہو گیا اور یہ ایک بہت ہی یعنی حضرت ماریہ قبطیہ کے لیے بہت ہی جو آئی کی بات تھی لیکن اس سے زیادہ جو خوشی تھی وہ سوچیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً ساکھ سال ہو چکی ہے اور اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد دی لیکن پھر اللہ نے وہ چھین لیا اولاد تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کافی غم تھا اس بات کا بھی اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وقت یاد آگئے جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے دو بیٹے ہوئے تھے اور پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا تو یہ حضرت ماریہ قبطیہ تھی اب آخری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زوجہ محترمہ جو جو تیرہ میں سے تیرہویں نمبر پر ہیں وہ ہیں حضرت ریحانہ ام المؤمنین حضرت ریحانہ بنت شمعون رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وئی عمر ہے 59 years ہے اور یہ بھی ایک یہودی ٹرائب کی سمجھیں یہ یہودی ٹرائب میں تھی بنو نازیر یا بنو قرائزہ کو یہ ایک ٹرائب تھا ان کا جب بنو قرائزہ کی تمام لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا آپ کو یاد ہے جنگ خندق کے بعد غالباً تو اور ان کے ایک ہزبن جو تھے ان کو بھی قتل کر دیا گیا تھا اور مسلمانوں انہیں کیپچر کر لیا ان کو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا مدینہ میں ہی ان کے لئے لائے گیا تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لیٹر ان سے نکاح کر لیا تھا اور لیکن جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجت الودا کے بعد واپس آئے تو ان کا انتقال ہو گیا تو یعنی یہ سمجھیں یہ تیسری وائف ہیں جن کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی انتقال ہو گیا اور پھر باقاعدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنازے کی نماز خود پڑھائی تھی تو یہ تھرڈ وائف ہو گئے ہیں جن کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتقال ہو گیا ان کے بارے میں بھی بہت زیادہ ڈیٹیل انفرمیشن ہم لوگ کے پاس موجود نہیں ہے لیکن یہ کہ جو بھی ہمیں اکاؤنٹس ملتے ہیں اکاؤنٹس اس کے مطابق انہوں نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سپورٹ کیا اچھا میرے خیال میں اب تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہے تو ہم کلاس کو ابھی یہیں پہ ختم کرتے ہیں ایک تھوڑا سا جو کانٹروورشل ٹاپک ہے اس کے اوپر کچھ جو میں نے مختلف جگہوں سے کچھ اسلامی ویب سائٹ سے کچھ انفرمیشن لیے وہ آپ کے لئے صرف میں پڑھ دیتا ہوں پھر کوسٹن آنسر میں اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ منکرین حدیث نے اس بات کو بہت اچھالا ہے کہ حدیث شریف میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کے وقت نو سال عمر بتائی گئی ہے جو عقل و نقل کی روح سے غلط ہے اس سے غیر مسلموں بلکہ پڑھے لکھے مسلمانوں کو بھی انکار حدیث کا بہانہ مل گیا ہے ہماری تحقیق یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک شادی کے وقت کم سے کم سترہ یا انیس سال تھی اب یہ ایک خاص سکول آف تھارٹ کے لوگوں کا یہ خیال ہے جو میں نے آپ کے لئے کوٹ کیا ہے پھر اس کے دلائل میں کہتے ہیں کہ حسد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن سیدہ اسمہ بنت عبی بکر رضی اللہ عنہ تویل العمر صحابیات میں سے ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی والدہ محترمہ ہیں بڑی خدا رسیدہ عبادت گزار اور بہادر خاتون ان کی عمر تمام مورخین نے سو سال لکھی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے دس سال چھوٹی ہیں سیدہ اسمہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے پانچ یا دس دن بعد فوت ہوئیں سن وفات تہتر ہجری ہے اس حساب سے سیدہ اسمہ کی عمر حجرت کے وقت ستائش سال ہوئی اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے دس سال چھوٹی ہیں تو آپ کی عمر حجرت کے وقت سترہ سال ہوئی اگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رخصتی دو حجری کو مانی جائے تو رخصتی کے وقت آپ کی عمر مبارک انیس سال ہوئی اب یہ انہوں نے دلیل دی ہے اپنی جب پریویس بات کی جس میں انہوں نے کہا کہ ان کی عمر نو سال نہیں تھی اچھا تو اب اس میں جو ہے میں نے داکٹر سار احمد اور جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں وہ اس میں ایک بات کہتے ہیں جو میں بس آپ لوگوں سے شیئر کروں یہ تو صرف ایک اپینین تھا ایک بہتی نیچرل سی بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی تو یقیناً وہ ان کی شادی کی عمر تھی جب ان سے شادی کی تو اس میں تو کوئی چاہے ان کی عمر نو سال ہو گیارہ سال ہو سترہ سال ہو تو ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق جو کچھ بھی ہوا وہ اللہ کی مرضی سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آثنٹی سٹی سے ہوا یعنی کہ وہ تمام چیزیں کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھیں جو نعوذ باللہ آج ہم ان پر باتیں بنانے پر آ جائیں کہ ان کی شادی کا ممری میں ہو گئی تھی نعوذ باللہ تو اس وجہ سے ان تمام ایشیوز کو جس کو کوئی بھی فیکشن کوئی بھی ہمارے مسلمانوں کے فیکشن اس چیز کو اٹھائیں تو ان چیزوں کو آپ کو ہم کو سب یہ کہنا ہے کہ جو بھی اللہ کی شان کے لائق تھا اللہ تعالی نے اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گائٹ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لحاظ سے اس چیز پہ ایک کیا پیریڈ اس کے زیادہ ہم لوگ اگر اس بحث میں پڑھیں گے تو صرف اور صرف گناہ ہی کھائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے ذہنوں کو کچھ چیز میں کلیر رہنا چاہیے عمر کی کیا تھی یہ اللہ کو بتائے اور ہمیں بھی اس سے کوئی غرض نہیں ہے ہمیں غرض یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کی وائف تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پسندیدہ وائف تھی اور انہوں نے جتنا ان کا کانٹریبیوشن ہے پورے پورے عمت مسلمہ کے لئے اتنا اور کسی کا نہیں ہے تو یہاں پہ یہ چپٹر ہم لوگوں کو بغیر ڈسکشن کے کلوس کر دینا چاہیے اس کے اوپر مزید بحث و مباعثہ ہونا ہی نہیں چاہیے لیکن اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے یا کوئی ڈسکشن ہے تو انشاءاللہ we will discuss that اچھا ایک اور واقعہ ہوا تھا جو واقعہ عفق ہوا تھا جس جو ایک عفق کے مقام کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بنو مستلق سے جنگ کرنے کے بعد جب واپس آ رہے تھے تو وہاں پہ ایک جگہ پہ یہ لوگ ٹھہرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی اور یہ ضائبت حجرت کے بعد کا واقعہ ہے مدینہ منورہ سے انہوں گئے تھے مستلق سے لڑائی کرنے تو ایک جگہ جب جو رکے تھے یہ لوگ تو اس کے بعد جب سب لوگ چلنے لگے تو وہاں پہ اب اس میں بھی مختلف روایات ہیں لیکن وہاں پہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت کے لیے کہیں گئیں اور اتنی دیر میں قافلہ آشتہ آشتہ وہ اونٹوں پہ اور گھوڑوں پہ قافلے ہوتے تھے تو آشتہ آشتہ اعلان ہو گیا کہ چلو بھئی چلو سب لوگ نکلنا شروع ہوئے اور پھر وہ جب وہ وہاں سے قریباً لاسٹ میں وہ تھی جب آئیں تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کا کوئی نیکلس غائب ہے ان کا ہار تھا تو وہ اس کو ڈھوننے کے لیے پیچھے چلی گئی اور جو ہے وہ تو قافلہ آگے نکل گیا اب اتنی دیر میں بائی دیر ٹائم وہ واپس پہنچی تو قافلہ کافی آگے نکل چکا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو عام طور سے تمام قافلے کی چیزوں کو پیچھے دیکھتے ہوئے چلتے تھے کہ کون سے چیز رہ گئی یا نہیں رہ گئی یا اس طرح تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ ان کو اپنی سواری پہ بٹھا کے اور خود واک کیا انہوں نے اور ان کو سواری پہ بٹھایا اور اس طرح سے وہ قافلے کے ساتھ مل گئے بائی دی ٹائم قافلہ مدینہ منورہ پہنچا تو ابھی تک ان لوگوں نے کیچ اپ نہیں کیا تھا لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ پہنچ گیا مدینہ اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کے ساتھ آ رہی ہیں تو یہ جتنے منافقین تھے عبداللہ بن عبی اور جتنے اسلام دشمن لوگ تھے یہودی اور سب لوگوں نے مل کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں بس ان کا سلانڈر کیا ان کے اوپر دیر کہ مسلمان جو ہیں وہ جو ہے ان کا صحیح بات نہیں بتا رہے ہیں اور استغفر اللہ ان کا کوئی تعلق ان صحابی کے ساتھ تھا تو یہ سب بہرحال اس کا ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس کے اوپر سب کو تکلیف ہو جو مسلمان تھے اب انہوں نے حضرت عائشہ پہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب پہ سب کو ہنڈر پرشن یقین تھا لیکن بحیثیت انسان اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک حکمت والا انسیڈنٹ تھا جس سے انسان کو یہ پتا چلا کہ ہر انسان میں اپنی اپنی نیچرل فیلنگز موجود ہیں چاہے وہ کتنا بھی متقی اور پرہزگار تو بہت سے لوگوں کو اس کا احساس ہوا کہ شاید ایسا کچھ ہوا ہو شاید نہ ہوا ہو ایون کے لوگوں کے اتنے زیادہ کہنے پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت عائشہ پہ شک تو نہیں تھا لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ اس بات کا ہوا اور پھر وہ چپ سے ہو گئے تھے اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا جو ہیں وہ حضرت صدیق کے گھر چلی گئی کچھ عرصے کے لئے لیکن پھر اللہ تعالی نے سورہ نور میں سبحان اللہ یہ دیکھیں کتنی بڑی رتبہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کہ کون ساری دنیا ان پہ الزام لگا رہی تھی اور کس نے ان کو کلیر کیا اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے سورہ نور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کے اوپر جو سلانڈر جو الزام لگایا یا تھا منافقین کی طرف سے اس کو کلیر کر دیا اور اللہ نے کہا وہ ایک پاک صاف خاتون ہے اور کمپلیٹلی کلیرڈ تو مسلمانوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور حضرت عبوغ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہوں کے لئے اور تمام مسلمان صحابہ کے لئے ایک بہت خوشی کا اور اتمنان کا وقت تھا لیکن بہرحال اب اس واقعے کو بھی سب چیزیں کلیر ہو گئیں قرآن سے کلیر ہو گئیں لیکن جو منکرین حدیث ہیں اور جو اسلام کے خلاف ہیں اور جو اسلام کے اندر مختلف فیکشنز بن گئے ہیں وہ نعوذباللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کے کیریکٹر پر ابھی بھی الزام لگاتے ہیں تو ایک وہ جو واقعہ تھا پہلا والا اور پھر یہ واقعہ ان دونوں میں ایک عمر کا واقعہ اور ایک ہی واقعہ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی خاتون سے سب سے زیادہ احادیث مروی کرا کے ساری دنیا کو امت مسلمہ کو یہ پروف کر دیا کہ جو ان کا مقام تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے خود سے قرآن میں کلیر کر دیا تو یہ یہ وہ ہے مدینہ منوورہ سے جو قافلہ گیا تھا وہ جو متعلق وغیرہ سے ہوا تھا اس کے بعد یہ جو واقعہ ہوا تھا اس کا ایک نقشہ موجود ہے ایک کتاب سے تو میں نے آپ کو سکین کر کے بتایا انشاءاللہ آج کے لئے پھر اتنا ہی اگلی کلاس میں ہم آشرہ مبشرہ پر ذکر کریں گے اور پھر مزید کچھ صحابہ کا ذکر کریں گے آپ سب کا فیڈ بیک بہت ضروری ہے تو پلیز آپ لوگ ڈائریکٹ میسج پہ یا گروپ پہ مجھے بتائیے کہ کیا میری جو سپیڈ ہے وہ صحیح ہے وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُونَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اَنْتَا نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُوا اِلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ